مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان اور نہائیت رہم والا ہے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آمنہ کا نیا سکول کی ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ اس میں جو مشک ہے وہ آمنہ کا نیا سکول کی ہے تو پیارے بچوں جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں وہ کونسی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم اپنے کردار میں لانا ہے جنہیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے اچھی بات کرنا نرمی سے بات کرنا سلام میں پہل کرنا یہ نہیں اس بات پر غصے نہیں ہونا کہ میں ہی کیوں پہلے سلام کروں بلکہ اللہ سے عجر کی امید رکھنا تو اب یہ کچھ الفاظ ہیں آپ یہ پڑھیں پھر ساتھ ساتھ ہم ان کے معانی بھی دیکھتے جاتے ہیں زیادہ تر یعنی کہ جو بندہ بار بار جس بات کو کرتا ہے زیادہ تر بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں کاشت جب کسان جو ہے وہ فصل بوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کاشت کرنا مناسب مناسب یعنی کہ کام کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہمت ہمت جو ہے وہ ارادہ کرنا کام کرنے کا اتنا بوجھ اٹھانے کا تعمیر جیسے جو مستری ہے اس نے دیوار تعمیر کی بنائی اور ذمہ داری اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسرے پہ نہ کام ڈالنا جو کام دیا جائے وہ پوری ذمہ داری سے کرنا تعلق ہم سب ایک دوسرے سے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں تو تعلق کا خیال رکھنا چاہیے افتتہ جب کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں تو عام طور پر ایک فیتہ کر لگا کے اسے کارتے ہیں اس کو افتتہ کرنا ہے شروع کرنا کہتے ہیں علاج جب بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کرتے ہیں تو مستند ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے پیرو فقیرو اور محکیموں کے پاس نہیں جانا چاہیے گندم گندم سے ہم روٹی کھاتے ہیں اور یہ اس طرح ایک چاول بھی جو ہے اس میں بھی پودے ہوتے ہیں جن میں چاول لگتے ہیں پھر ان کو صاف کیا جاتا ہے کمائی جو بھی بندہ میند کرتا ہے پھر وہ اپنا محافظہ جو ہے وہ پیسوں کی شکل میں لیتا ہے اس کو کمائی کہتے ہیں دیوار آپ نے دیکھا ہوگا چاہ دیواری انٹوں کی دیواریں ہوتی ہیں سیمٹ کی ہوتی ہیں گاؤں سبستی کو کہتے ہیں جس کے لوگ زیادہ تر کسان ہوتے ہیں اور سسلیں کاشت کرتے ہیں پیشوں دنیا میں مختلف پیشیں ہیں بڑھائی مستری درزی آمنہ کے گاؤں گاؤں فتح پور کے زیادہ تر لوگ کسان تھے پرشت چچا گاؤں کے بڑھائی تھے بڑھائی وہ ہوتا ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے اور اب سوالات کے جواب دیجئے سوچ سمجھ کر آمنہ کے گاؤں کا کیا نام تھا گاؤں کے لوگ جوتے ہیں وہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بیج بویا جاتا ہے زمین تیار کی جاتی ہے پھر اس کی پانی دیتے ہیں پھر پودا نکلتے ہیں پھر فصل تیار ہوتی ہے آمنہ کے گاؤں کا نام فتح پور تھا آمنہ کے گاؤں کا نام فتح پور تھا گاؤں کے زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے اسی طرح جو ہے نا اچھی عادتیں اپنے اندر پکی کرنے کے لیے بھی کسان کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے اس میں وقت لگتا ہے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کسان تھے فصل ٹائم پکنے پہ ٹائم لگتا ہے کاٹنے میں ٹائم لگتا ہے گاؤں والے اپنی کمائی کا کچھ حصہ آمنہ کے دادہ کو کیوں دیتے تھے ہاں بھی سوچیں وہ اپنی اتنی میند سے کمائی کیوں آمنہ کے دادہ کو دیتے تھے گاؤں میں سکول بن سکے ان کے گاؤں میں سکول نہیں تھا تو اپنی مدد آپ کے تحت وہ سکول بنانا چاہتے تھے الفاظ کے جملے بنائیں تو اصل میں ہماری سوچیں ہمارا آدات ہماری بن جاتی ہیں دعا دعا ہم جب بے بس ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے آگے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن بیت میں کہتا ہے میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور ایک اور جگہ آتا ہے ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں دعا مانگنی چاہیے کسی قبر سے جو خود اس دنیا میں نہیں ہے وہ آپ کی دعایں کیسے پوری کر سکتے ہیں اے اللہ میری دعا ہے کہ مجھے شکر گزار بنا دے یہ جملہ ہے دعا کا میدان آپ دیکھیں میدان میں گھاس لگا ہوتا ہے بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں گاؤں میں تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں شہروں میں اگر آپ پاکس میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ ہم سکول کے میدان میں کھیلتے ہیں مصروف مصروف ہوتا ہے بہت تھوڑے بہت زیادہ کام ہو انسان کے پاس جو ہے نا وہ بہت سارے اسے کام کرنے ہو تھا ہم کہتے ہیں وہ بندہ مصروف ہے تو مصروف رہنا اچھی بات ہے وقت ہی تو سب سے قیمتی چیز ہے کسان چاول کی کاشت میں مصروف تھے اب ہے علاج پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے پیارے بچوں کہ علاج بیماری میں علاج کرواتے ہیں علاج کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نیم حکیم اور پیروف کیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی شفاہ دیتا ہے ڈاکٹر بیمار لوگوں کا علاج کرتے ہیں رقم آپ کو پتہ ہے کہ جب کسان فصل آتی ہے تو اس کے بعد وہ بیج کے رقم حاصل کرتے ہیں تو فتح پور کے لوگ کس لئے رقم جمع کر رہے تھے اپنی کمائی کا کچھ حصہ وہ کس کو دیتے تھے شاہد صاحب کو شاہد صاحب کے پاس مناسب رقم جمع ہو گئی تو پھر انہوں نے سکول بنانے کی ٹھان لی ارکان ملائیے اب یہ ارکان ہیں ان کو ملائیے کسان کاف جمع سان تو شابش لکھیں کیا بن جائے گا اس کو ملا کے جتنا جو ہے کسان مینتی ہوتا ہے ہمارے لئے غلہ ہوگا آتا ہے ہمیں کسانوں کی قدر کرنی چاہیے کسان کسان گرمی سردی بارش دھوپ میں کام کارا ہوتا ہے کھیتوں میں ہمت ہمت میں دو میم آتا ہے اس لئے جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو کیا ڈالتے ہیں اس کے اوپر شد ڈالتے ہیں تو دو میم لکھنے کی بجائے جب اس طرح زور دے کے آتا ہے تو اس کے اوپر شد تو یہ بن جائے گا ہمت اب یہ کیا ہے پی جمع شے تو یہ کیا بن گیا اب دیکھیں مستری بڑائی درزی ڈاکٹر یہ مختلف پیشے ہوتے ہیں شاباش جس میں لوگ اپنی قابلیت جو ہیں وہ دوسرے جن کے پاس نہیں ہوتی ان کو کام کر کے دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں بی جمع مار آپ کو کبھی بخار وغیرہ چڑھا ہوگا بستر میں لیٹ جاتے ہیں تھرما میٹر لگاتے ہیں تو اس کو کٹھا لکھیں تو جب بخار تیز ہونا تو پانی کی پٹیاں کرنی چاہیے بخار کام ہو جاتا ہے تو یہ ہے بیمار اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں